الحمدللہ اللہ اللہ علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام وعلا قاسم العلوم والحکم وعلا آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقانه الحمید الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصوابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبی نلا نبی باعدی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکتہ باکچان اس دل افروز ساعت پلاکو سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پلاکو سلام اور شور تکبیر سے تھر تراتی زمین جنبوش جیش نسرت پلاکو سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پلاکو سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیہ شیر غرران ستوت پلاکو سلام حسن مجتبہ سید الاسخیہ راکب دوش عزت پلاکو سلام وہ شہید بلا شاہ گلگو قبا بے قسے دشت غربت پلاکو سلام اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان توہارت پلاکو سلام اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوثتینت پلاکو سلام وہ تسو جن کو جنت کا مجدہ ملا وہ تسو جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پلاکو سلام اور مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہا رزا مصطفی جان رحمت پلاکو سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسی خادم کی خدمت پلاکو سلام نہ سر جکا کیجئے نہ مو چھپا کیجئے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے اور ہم اگر دو دن کم جئے تو اس محیرت کیا ہم ان کے ساتھ دے جو شم جلا کیجئے تانا قربان تانا قربان یا رسول مدنی تماشقید سبحان یا رسول مدنی استا محبت چی پکم زلکی نقشوی نوی نشت حغی زلکی ایمان یا رسول مدنی که هزار زلکی ایمان روڑی خوبستال ایشقا چر بنشی مسلمان یا رسول مدنی استا پکمال جمال کلمسوال چرب رزاشی زمہ محمد امین استانات خوان یا رسول مدنی زپ جانان باندی جواندی یا مپ جان نیما زپ جانان باندی جواندی یا مپ جان نیما تیر بلا دوارو کونو شمخو لجانان نیما او زمان چه سمر ارمانونا دی دیار دا کسے ارمانی دمرا در ادوان دا گلستان نیما پا اشکستامش نسیب لکا بلال داونا چه پا احد احد ناروستر استو مان نیما اما محمد امین پخپل جانان ایمان را وڑے زد تیرے دن کے پہس شان لائیمان نیما تمام احباب شوک و محمد سیدرود و سلام کا تو اتحفہ پیش کر صلاة و السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ و اصحابکا سیدی یا خاتم النبیین صلاة و السلام علیکہ سیدی یا شفیع المدنبین وعلا علیکہ و اصحابکا یا سیدی یا امام المجاہدین تشریف فرما علماء کرام مشایخ اعظام تحریک لمبیکا یا رسول اللہ کی ذمہ داران کرکنان بالخصوص قابل صد احترام جناب حضرت اللہ مولانا جمیل احمد شرفوری صاحب امیر لاہور یہاں پر مقامی علماء کرام اس علاقہ کے اور دور نزدیک سے آنے والے تمام الشاکان رسول تمام کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی ورحمت اللہ حضور قبل امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی آپ کے اس مبارک کی مناسبت سے آج یہاں پر میرے در مکرم جناب کاشف صاحب اور ان کی ساتھیوں نے اتنا خوبصورت محفل سجایا ہے کافی ٹائم ہو چکا ہے میں راستے میں سوچ رہا تھا جس انداز سے اس سردی میں حضور کی غلام آ رہے تھے تو میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ نہ سردی کا کوئی پرواہ نہ کسی اور چیز کا دیوانوار لبائک کے ناروں کے ساتھ تو ذہن میں وہی بات آگئی کہ جب رقہر نہیں یہ عشق و مستی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ قبل امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ الشریف نے اس امت کو پر سے جگا دیا ہے میں صرف چند پہلو پر بات کروں گا جو کہ حضرت قبل امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی نے اس وقت اس امت میں جو جذبہ بیدار کیا آپ نے اپنی کردار سے آپ نے وہ بلوس استقامت اور اخلاص کے ساتھ جس طریقے سے اس امت کی اور اس قوم کی نمائندگی کی سرپرستے کی قیادت کی اور پھر سے الحمدللہ جس طاقت کو جس قوت کو جس جذبے کو کفار نے سمجھا کہ ہم نے ختم کیا وہ قبل امیر المجاہدین نے پھر سے الحمدللہ امت میں بیدار کر دیا ہے سب سے پہلے جو میں بات کروں گا وہ یہ کہ عالم کفر انہوں نے کوشش کی کہ کس طریقے سے جو جذبہ ہمیت اور غیرت ہے اس کو ختم کیا جائے اور مسلمان جو ان کی تاریخ ہے یہ اپنے تاریخ سے غافل ہو جائے اور یہ صرف نماز روزہ زکاة اور حج کو ہی اسلام سمجھے اور باقی یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت جیسے مقدس فریضوں سے یہ مکمل طور پر غافل بن جائے اس کے لئے انہوں نے کوششی کی یہ کئی سالوں پر محید کوششی تھی جس پر حضور امیر المجاہدین نے پانی پیر دیا ہے میں شروع یہاں سے کروں گا جو میں نے آیات کریمہ تلاوت کی انشاءاللہ یہ تمہید سن کر انشاءاللہ اس کے بعد جو میں بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے گا اہود کے دن جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کیوں سے وقت امان نہیں لے آئے تھے یہ واپس ہو گئے مقام روحہ تک پہنچے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یار ہم نے بڑی غلطی کی ہم کیوں واپس ہو گئے مسلمان اکثریت بہت زیادہ ہم نے شہید کر دیئے بہت سارے زخمی تھے اور ہم ہاوی تھے ہم اسی وقت ہمارے پاس لشکر بھی بہت بڑا تھا اسلحہ بھی کافی تھا تو ہم ان پر مزید بھی حملہ کر دیتے تو یہ تمام معاملات ہم اسی دن ختم کر دیتے یہ تو ہم نے ان کو پھر بھی زندہ چوڑ دیا تو اب تو ہمارے پاس موقع تا کہ ہم ان کو ختم کرے کیونکہ ان کی کافی ساتھی شہید ہو چکے ہیں اور بہت سارے زخمی ہے تو ادھر انہوں نے واپس آنے کا ارادہ کر لیا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں اور وہ غفلت میں ہوں گے ہم حملہ کریں گے تو یہ کسہ ختم ہو جائے گا جب انہوں نے ارادہ کر لیا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے اسی وقت جو اہد میں شریک تھے ان کے لئے پیغام پہنچایا اور فرمایا کہ جو ہمارے ساتھ اہد میں شریک تھے وہ تمام غازی پھر سے جنگ کے لئے تیار ہو جائیں اب یہاں پر جو بات ہے وہ یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اب اہد میں لوگ کس طرح حضور کے آواز مبارک پر لبیک کہا سب نے اس انداز سے کہ کسی کا پاؤ مبارک زخمی کسی کا کندہ زخمی کسی کا سر پٹا ہوا اس انداز میں کہ مفسرین کرام نے لکھا کہ کچھ ایسے صحابہ تھے جو دوسرے صحابی پر ٹیک لگا کے وہ آگے جا رہے تھے کہ میرے مصطفی کریم نے ہمیں پھر سے بلایا کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ابھی زخم تازہ ہے ہمارے جگہ کسی اور کو بیج دے کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ابھی کچھ ارام کرنے دے کم از کم دو تین دن میں ہمارے یہ زخم بر جائے پھر اس کے بعد ہم چلیں گے جو ہی انہوں نے میرے کریم آقا کی آواز سنی سب نے بیق آواز لبیق کہا اور اسی طرف چل دیئے اسی طرف چل دیئے جب خبر ادھر پہل گئی کہ حضور کے غلام تو آ رہے ہیں انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر لیا جو میں آپ کو بات سمجھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو جذبہ ساڑھے چودہ سو سال پہ لیتا اور اس کے بعد مغرب نے کوشش کی کسی بھی طریقے سے مختلف طریقے جو آپ کے سامنے ہے کہ یہ جذبہ ختم ہو جائے واللہ قبل امیر المجاہدین نے اسی جذبے کو تازہ کر دیا جب پہلے مارکہ فیضاباد ہوا پہلے مارکہ ڈی چوک ہوا اس کے بعد فیضاباد یعنی ہم نے شہدان بھی دی لوگوں پر افیار بھی ہو گئے بہت زیادہ مشکل مہتا قوم مگر جب بھی قبل امیر المجاہدین نے آواز دی قوم نے یہ نہیں کہا کہ حضور ابھی تو وہ پچھلے جو ہمارے پرچے تھے وہ بھی بکایا ہے ابھی تو ہم بگت رہے ہیں ابھی تو ہم عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں خدا کی قسم جب بھی قبل امیر المجاہدین نے بلایا کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں حضور توڑا ارام کرنے دے کارکون توڑا سانس لے نہیں سب نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے دین کے لیے کوئی رسمی ہم نے لبائک کا نعرہ نہیں لگایا جب آپ کے دین کے لیے ضرورت ہو ہم ہم وقت میدان میں لبائک کے ساتھ حاضر ہیں کیونکہ انہوں نے جاتے وقت انہوں نے جاتے وقت حضور سے ایک بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگلے سال اسی جگہ پر ہمارے وراب کی پھر ملاقات ہوگی میرے مصطفی کریم نے فرمایا انشاءاللہ اچھا جب اگلے سال وہی دن آ گئے اب ان کو یہ بات تو یاد تھی کہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ ہم آئیں گے واپس تو انہوں نے اپنا ایک بندہ بیج دیا اور ان کو دس اونٹ کا انعام کہ تم نے جا کر مدینہ شریف میں صحابہ کو کہنا ہے کہ کفار بڑے تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں حالانکہ وہ خود ڈر رہے تھے لیکن اس جیسے بھی ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام بندنام ہو جائے کہ ہم نے جنگ کا وعدہ کیا تھا لیکن ہم گئے نہیں تو ہم بہت زیادہ یہاں پر افواہ پیلائیں گے اور اس کی وجہ سے صحابہ ڈر جائیں گے تو وہ بیٹھ جائیں گے ہم کہیں گے کہ ہم تو آ رہے تھے لیکن انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا تو ہمارے اوپر بات نہیں آئے گی یہ بات بہت قیمتی ہے کہ جب وہ بندہ آیا ان کو انعام کی لالچ دے کر صحابہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے انہوں نے کہا کیا کرنا صحابہ نے کہا ہمیں تو یہ وعدہ ہوا تھا تو ہم لڑنے کے لئے آگے جا رہے ہیں جس کو بدر سورہ کہتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تم کیا کر رہے ہو ادھر تو ہزاروں کا لشکر تیار ہو چکا ہے تمام قبائل جمع ہو چکے ہیں انہوں نے برپور تیاری کر لی ہے اور یہ جو آپ کا لشکر ہے یہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا جب صحابہ نے یہ بات سنا کہ ہمارے سامنے بہت بڑا لشکر ہوگا اور لشکر بھی ایسا کہ انہوں کی تیاری بھی مکمل ہے تو سب نے کہا ہسبن اللہ و نعم الوکیل ہمارے لئے ہمارا رب ہی کافی ہے میرے مصطفی کریم کے ساتھ حضور کے غلام نکلے یہ نہیں کہا کہ سامنے لشکر کس کا ہے کتنا ہے ان کے پاس اسلحہ کیسا ہے آپ سب نے اسی وقت فرمائے ہسبن اللہ و نعم الوکیل خدا کی قسم قبلہ بابا جی نے یہ والا جذبہ اس قوم میں بیدار کر دیا ہے جتنی بھی مصیبتیں آئیں جتنی بھی تکالیف آئیں حتیٰ کہ میرے امیر محترم نے میں ہری پور میتا آپ نے خبر بیجا اور آپ نے فرمایا امینی صاحب کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہونے چاہیے ایک ایک ذریعے سے مجھے آپ کا پیغام ملا صرف آیت کریمہ کا یہ حصہ تا اس میں اور اس میں تا لا تحزن ان اللہ مانا کہ کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہونا اگر ان کو مان ہے کہ ہماری پاس طاقتیں ہیں قوتیں ہیں تو آج ہم کہتے ہیں کہ ہاں طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے اور اکس پر نئی طرح وہ آئی نہ ہمارا ہے یقین کرے یہ جذبہ یہ جذبہ بالکل ختم ہو چکا تھا آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پر کیونکہ میں تو نہیں تھا اسی وقت میں تو نہیں تھا ہم سب جیل میں تھے تو جو بار الحمدلہ جیسی مخلصین کرکنان ذمہ داران یہ الحمدلہ میدان میں تھے اور پھر چشم فلک نے وہ عجیب نظاری بھی دیکھیں کہ گولیوں کے سامنے کس طرح حضور کی غلام آگے جا رہے تھے اور کس طرح اس شہر کا بابا جی نے یہ شہر رسمند تو نہیں کہا تھا ادھرہ ستم گر ہو نہ رازمائے واللہ بابا جی کی شہروں نے یہ کر کے دکھایا جو آپ نے اس امت کو تعلیم دی حضور کے دین پر پہرہ دینے کا عزت و ناموس کے لیے مر مٹنے کا جذبہ اور جو آپ نے نعرہ لگایا مال بھی قربان جان بھی قربان ہم نے تمام ہم نے ملادوں میں یہ نعرہ تو لگائے تھے کیا آقا تہری شان کی خاطر مال بھی حاضر جان بھی حاضر ہم نے یہ نعرہ تو لگائے تھے موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں لیکن یقین کرے لبیق والوں نے کر کے دکھایا لبیق والوں نے کر کے دکھایا کہ ہاں جب حضور کی غلامی ہو تو پھر موت ہنستے ہوئی بھی قبول ہے اور جوم جوم کر وہ آگے جا رہے تھے کہ کس کے تو یقین کرے یہ جو موت کا ہم تو دیکھ رہے تھے اس سے پہلے کبھی ایک شل بھی فائر ہو جاتا تھا پھر لاکھوں کے حجوم میں کوئی بندہ نہیں رہتا یہاں پر تو شل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو یہاں پر تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہاں تو بات سامنے سے گولیاں چل رہی ہیں ادھر سے میں وہ ایک ویڈیو میں آیا بار جل سے تو میں نے پہلے وہ ویڈیو دیکھا کہ وہ ایک بندہ بالکل دعائی دعائی ہر طرف اور وہ آگے جا رہا ہے اور اس اس انداز سے مسلسل آگے جا رہا ہے تو میں مجھے وہ بابا جی کا وہ شہر یاد آگیا کہ جب آپ فرما دیتے ہیں مارو مارو مجھ مار مکاو میرا عشق نچے وچ آگیا واللہ یقین کرے یقین کرے بابا جی نے وہ ڈری نکال دیا ہے کہ جو بندہ موت کو دیکھ کر موت کو دیکھ کر اس کی آنگ کو میں آنگ کے ڈال کر اور یہ میں نے خود باواجی سے سنا کہ آپ فرمانے لگے کہ میں حضرت خالد ابن ولید کی مزار پہ گیا ادھر آپ کے مزار مبارک پر ایک جملہ لکھا تھا جو آپ کا آخری کول مبارک تھا نزہ کی حالت میں وہ یہ تا لقیتو کذا و کذا زحفن فما فی جسدی شبرن اللہ وفیہ دربتن بسیفن اوتانتن برمحن اور امیتن بساہمن کہ میں فلان 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 مارکے میں شریک رہا کوئی ایسا مارکہ نہیں رہا جس میں میں شریک نہیں ہوا اور میرے جسم پر ایک بالش جگہ نہیں بچی جس میں کوئی تیر کا تلوار کا نیزے کا کوئی زخم نہ ہو میرا وجود سرطاپہ زخمی زخمی میں ہر مارکے میں شریک رہا حتیٰ کیا لحصابہ میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں چودہ مرتبہ صرف شہادت کی نیت سے اور شہادت کی تمنا لیے موت کی موں میں گیا ہوں کہ مجھے یہ یقین تھا کہ آج یہاں پر شہادت ضرور نصیب ہونا ہے لیکن فرماتے کہ پھر بھی مجھے ادھر شہادت نصیب نہیں ہوئی تو پھر آپ نے آخر میں کہ جملہ فرمایا اور آپ نے فرمایا فلا نامت آئین الجبنا شالہ بزدلانو قدی نین ناوے موت نے تو آنا ہے وہ تو ہر طرف بندہ جو ہے نا بار سئی سلامت بار جائے گا فوراں جو ہے نا اس کی لاش واپس آئے گی موت نے تو آنا ہے بیماری کی وجہ سے موت نے تو آنا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے موت نے تو آنا ہے شگر کی وجہ سے بھی کرونا کی وجہ سے بھی ڈینگی کی وجہ سے بھی لیکن اس موت کا مزہ ہی جدا ہے جب ایک سو چار بخار ہو اور آپ کے لئے یہ تکلیف دے حالات ہو پھر بھی حضور کے عزت عبرو پر نومبر اور دسمبر کے اس سردی میں آپ میدان میں آئے اور اس انداز پہ حضور کے دین کا پہرا دے کہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں گستاخ زلیل ہو جائے حضور کے غلاموں کی آنکھیں ادھر انچی ہو جائے اور پوری دنیا کو پیغام جائے کہ ساڑھے چودہ سو سال بعد بھی پاکستان میں وہ حضور کے غلام رہتے ہیں جو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر نہ ان کو ڈرا سکتے ہیں نہ ان کو جکا سکتے ہیں نہ ان کو خریدا جا سکتا ہے اور وہ اب بھی حضور کے قدم مبارک پر بھی اپنی جان نچاور کرتے ہیں تو واللہ جب اس حال میں بندے کو موت آ جائے تو اس موت کا کیا مزہ کہ جب اس حال میں قبلہ بابا جی اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو یقین ان اس شیر کے مستاق بنے کہ جب روح میرا پیراون خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے ہو میرا فقیر آیا آپ یقین کرے آپ نے اس حال میں اس قوم کو تیار کیا کہ ان کی بالکل آنکھوں سے ان کی دل سے بلکل یہ ڈری نکل گیا اور آج الحمدللہ حضور کے غلام حضور کے دین کے لئے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں میں نے کہا جتنی بھی جماعت ہے ان کو قوم کو جمع کرنا اور پھر اس کو کسی مشکل کا سامنا کروانا اس کے لئے مشکل ہوتا ہے میں نے کہا وہ جمع تو ہمارے لئے آسان ہے پھر ان کو منتشر کرنا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہم تیار ہیں سب کچھ کے لئے ہم حضور کے نام پر قربان ہونے کے لئے تیار ہے تو یہ جو جذباتا یہ قبلہ حضور امیر المجاہدین نے اس قوم کو دیا اور یہ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن آپ یہ یقین کرے میں اپنے میں سے کچھ لوگ بھی ایسے ہیں میں نے ہر ادھر چونکہ ہم ایک ایسی صوبے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ہر قسم کے لوگ ہیں جو کہ سخترین مخالف تھے لیکن یقین کرے میں نے بابا جی کے خلاف کسی کو نہیں دیکھا وہ ایسے مخالف تھے کہ وہ شاید ہمیں مشرق سے کم کوئی درجہ ہی نہیں دیتے تھے لیکن میں نے ان سے بھی سنا کہ نئی نئی بابا رزوی جو ہے وہ بڑے عشق رسول تھے موسیقی موسیقی اور پھر عالی سنت کو بابا جی نے وہ مقام دیا میں آپ کو یقین سے کہتاو عالی سنت کو بابا جی نے وہ مقام دیا ہم یقیناً قائد آئیوں سے اس محرومی کا شکار تھے کہ ہم آگے تو بیان کرتے تھے ہمارے اسلاف نے یہ کیا وہ کیا ختم نبوت کے لیے یہ کیا ناموس رسالت کے لیے لیکن فی الوقت ہمارے پاس کچھ بھی پھر نہیں تھا اور قائد آئیوں سے ہم بالکل اس کا شکار تھے کہ ہم نے اپنا مقصد چوڑ دیا تھا شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سال میں ایک میلاد شریف کریں گے تو ہم نے دین کا بڑا کام کیا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ سال میں ہم نے ایک جلوس نکالا تو یہ ہم نے عقیدی کی بہت بڑی خدمت کی مسلک کا بہت بڑا ہم نے جو ہے نا وہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے ہم سال بعد ایک پروگرام کرتے ہیں پھر سال میں کچھ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا آپ یقین کریں کہ وہ لوگ جو کہ اس میدان کے نہیں تھے لیکن وہ میدان میں لوگوں کو کہہ رہے تھے ہم یہ کر رہے ہم وہ کر رہے اور وہ میدان میں تھے پہلی مرتبہ حضور امیر المجاہدین نے ان کے زبان بند کیے پہلی مرتبہ حضور امیر المجاہدین نے ان کی زبانوں سے اہل سنت کے قصیدے پڑھوائے اور وہ یقیناً فضیلت بھی یہ ہے یہ علماء بیٹے الفضل ما شہدت بھی لادا کہ جب کوئی بندہ آپ کا دشمن ہو اور وہ کہے بابا جی رزوی بڑے شانوں والے ہیں یہ حقیقی فضیلت ہے باقی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جس طرح بابا جی فرماتے تھے منافق تو کسی عالم میں خوش نہیں رہتا لبیک والے سینوں پر گولیاں کھائیں پھر بھی کہا یہ جو ہیں نا اپنے لئے ان کو مرواتے ہیں اور یہ فلان چیز نہیں ہوئی فلان نہیں ہوئی حلان کے خدا کی قسم کے لبیک کے ناری کی برکت سے بھی لبیک والوں نے تو وہ کر کے دکھایا انیس سو ترپن میں دس ہزار علماء عوام اہل سنت حضور کی غلاموں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی اور ان کا مطالبہ یہ تھا ایک وزیر تھا وہ زفراللہ قادیانی کہ اس کو اس عہدے سے ہٹایا جائے دس ہزار لوگوں نے قربانیاں پیش کی مگر وہ وزیر نہیں ہٹا وہ پھر بھی اپنے عہدے پر بیٹا رہا لیکن آج ہمارے آنکھیں اور ہمارے دل جو ہے نا ان کے ساتھ ہے ہمارے آنکھوں جائے کہ نئی نئی انہوں نے قربانیاں دی حضور کے ناموس کے لیے حضور کے عزتہ برو کے لیے وہ تاریخ بن چکا ہے حالانکہ وہ ایک وزیر نہیں ہٹا لیکن تاریخ تو بن چکا ہے کہ انہوں نے اپنے نام اپنی جان حضور کے نام پر قربان کر دی پوری دنیا کو پیغام پہنچایا کہ ہم اس مسئلے میں اتنے حساس ہے تو پھر کس مو سے بندہ کہے ہم نے کہا کہ جب ختم نبوت حلف نام میں ترمیم ہوئی مذہبی قوتیں بھی سب کہہ رہی تھے نہیں کچھ نہیں ہوا اور یہ لبیک والے ویسے نکلے ہیں پھر تین دن بعد سب نے کہا ہاں پورے پارلیمنٹ اس میں گناہگار ہے پورے پارلیمنٹ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اس مرد کلندر نے کہا کہ جب ڈاکہ پڑ جائے تو پھر بندہ یہی تو کہتا ہے کہ ٹی کے ریکوری تو ہو گئی ڈاکہ تو واپس ہوا لیکن جو مال واپس ہوا ہم یہ حق تو رکھتے ہیں کہ یہ ڈاکہ کس نے ڈالا یہ ڈاکہ کون تھا کم از کم ہمیں ڈاکہ کا تو پتا چلے تاکہ کل کو ہم احتیاط کرے بابا جی نے فرمایا وہ ترمیم تو واپس ہوئی اب حلف نام الحمدللہ لبیک کیوں جو طاقت اللہ نے دی ہے لیکن ڈاکہ کون تھا جس نے ختم نبوت کے اتنے حساس مسئلے میں اتنے ڈاکہ ڈالا لوگ کہہ رہے تھے یہ ویسے میدان میں ہے لیکن جب بابا جی میدان میں آ گئے ہم نے آٹھ شہدہ دیئے لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ جو اس میں ملوث رہے جو اس میں ہم نے پہلی ترجے پر ملوث پایا کہ آپ کے وزارت کی نیچے یہ کام ہوا ہے اگر آپ نے نہیں کی ہے تو پھر بتاؤ کس نہیں کی ہے اس وجہ سے قربانیاں آٹھ دی مگر الحمدللہ وزیر کو اپنے عہدے سے استفقہ ہونا پڑا فرانس والے معاملے میں جب پوری قوم خاموش تھی اور وہ مسلحت کا شکار تھی ایک مرد کھل اندر میدان میں تا اور یقین کر اس انداز سے تاکہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے نقصان ہوگا آپ نے جب یہ نعرہ لگایا تھا کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام اس حال میں آپ میدان میں تھے کتنے ظلم یہ سردیاں نومبر اور دسمبر کی بابا جی جس طرح کی جیل میں آپ کی گزری کوئی بندہ سوچ سکتا اتنے سختیوں کے باوجود بھی وہ کئی قدم پھر بھی آگے رہا انہوں نے کبھی مداہنت کا کبھی اس طرف سوچا بھی نہیں الحمدللہ سب سے آگے رہے اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ آج تک آج تک یہ کہنا تو آسان ہے لیکن آج تک آپ جیسے فقیروں کی اخلاص کی وجہ سے قربانیوں کی وجہ سے آج تک فرانس کا سفیر ادھر رکا ہوا ہے اور وہ جب بھی آنا چاہتے ہیں حالان کے ہمارا جو احتجاج تھا وہ تو یہ تھا کہ ان کو کچھ دیر کے لیے بار کر دو تاکہ فرانس کو پتا چلے کہ پاکستان میں حضور کے غلام رہتے ہیں اور انہوں نے احتجاج کیا ہے لیکن الحمدللہ آپ کی قربانیوں کی بدولت ابھی تک تقریباً سال ہونے والا ہے کہ وہ خبیص باہر ہے اور وہ لوگ جو ادھر فرانس میں رہتے ہیں اس کو اب بھی یہ خطرہ ہے اب بھی کہ یہ جو ادھر حضور کی غلاموں کی جذبات ہے یہ بڑی خطرناک ہے مینے 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 موسیقی موسیقی تمام احباب تمام موسیقی موسیقی آپ یقین کرے اتنے سختیوں کے باوجود اتنے تکلیف دے حالات کے باوجود آج بھی آپ جس طریقے سے اس طریقے کے ساتھ کڑے ہیں یہ حضور امیر المجاہدین کے اُت جذبی کی برکت ہے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا میرے گھر کا کیا ہوگا میرے پرچوں کا کیا ہوگا وہ میرے یہ آج تک بھی لوگ ایسی تکلیف دے حالات سے گزر رہے ہیں مگر کسی نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا نقائدین نہیں کیا کہ نہیں ہم بس اس مشن سے پیچھے ہٹتے ہیں اعلان کہ انہوں نے سب اپنے کوششیں تو کی یقین کرے جب ہمیں اندر کبھی کبھار سوچ میں آ جاتا تو ہمارے تو یہی تازین میں کہ یہ سالہ سال چلے گا اتنا آسانی سے تو یہ نہیں چھوڑیں گے نہ یہ کام ایسا ہے کہ یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں پاکستان میں حضور کے دین کے لیے بات کرنا آواز اٹھانا بہت مشکل کام ہے ہم نے کہا یہ تکالیف اور یہ مسئیبتوں کا سامنا تو رہے گا اور جس طریقے سے وہ ہمارے ساتھ بے ایویئر کر رہے تھے اس سے بھی پتہ چلتا تھا کہ ان کے ارادے اور عزائم کیا ہے لیکن یقین کرے کسی نے گلہ شکوہ نہیں کیا کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بس میں جب یہاں سے نکلوں گا تو پھر آہستہ آہستہ سائٹ پہ ہو کر میں نے اس مشن کو خیر بات کرنا ہے مجھے اندر ایک بندہ کہتا تھا ملازم تھا جب آتا تھا مجھے کہتا مینی صاحب علامہ صاحب آپ بڑے یہاں پر جب بھی میں نے آپ کو دیا کہ بڑے مطمئن رہتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ ہم مطمئن اس وجہ سے رہتے ہیں کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا میں نے کہا اللہ بیک والے مطمئن کس وجہ سے رہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہاں پر وہ بندہ مطمئن نہیں ہوگا جنہوں نے کوئی جرم کیا ہوگا تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ یہ جرم ماف کر دو ہم پھر نہیں کریں گے یا اللہ یہ جو میں نے قتل کیا ہے یہ معافی دو پھر میں نہیں کروں گا جو میں نے ڈاکہ کیا ہے معاف کر دو پھر میں نہیں کروں گا میں نے کہا ہم نے جو جرم کیا ہے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرم سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحہ چھوڑ کر میں نے کہا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرم ہے تو یہ جرم تو انشاءاللہ گجرانوالہ میں بھی ہوگا یہ جرم تو صادو کی میں گولیوں کے سامنے بھی ہوگا یہ جرم تو تختہ دار پر بھی ہوگا اور یہ صرف ہم نہیں ہمارے بچے بھی کریں گے اور یہ تو سامنے قید و بنگ ہے واللہ العظیم اگر تختہ دار ہو انشاءاللہ تختہ دار پر بھی لبے کہا رسول اللہ اس لیے الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں ذہن ایسا بنا ہے کہ اگر آج یہ جو کارکنان یہ جو آپ کی محبتیں جس طرح قائدین پر آپ پول نچاور کر رہے تھے جس طرح ہمارے قائد محترم جہاں جاتے ہیں منوں کے حساب سے پول نچاور ہوتے ہیں آپ ہمارے کارکن کسی بھی جگہ پر یقین کریں بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ان کی جذبات ہے صرف ایک سلام کے لیے ایک بات کے لیے وہ کہاں سے کہاں سفر کرتے ہیں تاکہ ہمارے قائد مجھ سے صرف ایک بات کرے مجھ سے سلام کرے میں ان سے کچھ دو منٹ کے لیے بات کروں تو جب حضور کے نام پر اتنے عزتیں مل رہی ہے تو پھر وہ کون ہوگا لطف سجن دم بدم یہ تو ہر وقت ہوتا ہے نا یہ تو ہر وقت پولی پول ہے لطف سجن دم بدم یقین کریں یہی تو بندہ سوچ لے کہ جب ان ہاتھوں کو حضور کے نام پر بہت مرتبہ چوم آگیا ہے لوگ چومتے ہیں فرط محبت سے ورنہ یہاں پر گجرہ مالا میں مجھے کون جانتا تھا میں خبر پختون خواہ سے آیا کون جانتا تھا مجھے شاید مجھے اپنی ذاتی نوکری کیلئے بھی نہیں رکھ لیتا آج اس اتنے عزت کس وجہ سے دے رہا ہے مجھے جب رات کو یہ مذاکرات کیلئے بھی لے کر آ رہے تھے دونوں ہاتھوں کو ہتھ کڑیا لگائی میں نے توڑا احتجاج کیا میں نے کہا کم از کم یہ ایک ہاتھ تو کلا چھوڑ دیتے تاکہ میں گاڑی میں اپنے آپ کو تو مضبوط رکھ سکوں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بہت سختہ ڈر ہے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے سختہ ڈر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان ہاتھوں کو حضور کے نام پر بہت چوما گیا ہے لطح سجن دم بدم اور کار سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی اس لیے بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یقین کرے یہ جو جذبات ہے یقین کرے یہ جو جذبات ہے میں اکثر ادھر مزار شریف پہ دیکھتا ہوں نا نوجوانوں کو جو سکول کالج یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جس کو اس وقت یہ لوگ جو ہے نا عام طور پر ٹامی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے لوفر ہے اس طرح کی زندگی گزر رہی ہے خدا کی قسم ان کی آنکھوں میں بابا جی نے وہ جذبہ الحمدللہ اس کو دیا ہے کہ ان کی آنکھوں میں میں نے حضور کی دین کے لیے آنسو دیکھے ہیں ان کی جو تڑپ ہے اس وقت وہ اس بات کی نویت سنا رہے کہ انشاءاللہ اب قوم بیدار ہو چکی ہے اب لبیک والے انشاءاللہ حضور کی دین کا پرچم بلند کریں گے انشاءاللہ اور پورے پاکستان پہ انشاءاللہ اتالا اور یہ پاکستان پھر پوری دنیا کی سرداری گرے گا انشاءاللہ اور یہ کوئی نہ خوش فہمی کی باتیں ہیں نہ میں کوئی اس طرح مبتلا ہوں اس میں کہ نہیں یہ مبالغہ رہی ہیں آپ یقین کریں جب بندہ حضور کے دین کے لیے نکلے تو پھر مدد ضرور آتی ہے اور یہ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جب بندہ دین کے لیے نکلے تو پھر مدد ضرور آتی ہے اور وہ ہم نے اپنے آنکھوں سے ایک مرتبہ نہیں بار بار دیکھا کسی کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جس طرح ہمارے کو پیغام آ رہے تھے کہ آپ کو لاہور سے نہیں نکلنے دیں گے کسی بھی صورت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پھر جس طریقے سے ایک دوسری کی اوپر بیس بیس تیس تیس کنٹینر وہ بھی بروا کے اور ویلڈ کر کے لگائے گئے تھے کوئی بندہ سوچ سکتا تھا کہ یہ ہزاروں بندی بھی اس کو ہلا بھی نہیں سکتے تو کس طرح یہ تو تاریخ دان یہاں پر کلم توڑے گا اور اس کی دماغ اور تصور کام چھوڑے گا کہ یہ کیا ہوا تھا کہ پھر صرف پچاس ساٹھ حضور کے غلاموں نے پانچ منٹ میں اس کو اکیلہ علیہ دا کر دیا یقین کرے یہ سوچ سے تو ناممکن ہے ہاں جب بندہ حضور کے دین کے لیے نکلے تو پھر وعدہ میرے رب کا ہے کہ جب حضور کے صحابہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور ہم ادھر رہیں گے اور پدر میں فرشتے جائے نہیں نہیں جب فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہو تو سلح بالا من شیطا وقتہ بالا من شیطا سالم من شیطا آد من شیطا وخوز من اموالنا ما شیطا یا رسول اللہ اپنے پر لے کچھ بھی نہیں سب کچھ آپ کا ہے جس سے چاہیں گے دوستی کرو دوستی کریں گے جس سے آپ فرمائیں گے دشمنی کرو دشمنی کریں گے اور یا رسول اللہ بدر سامنے ہے آپ حکم فرماؤ کیسر و کسرہ سے بھی جنگ چیر دیں گے جب وہ نکلے تو اسی وقت سرکار نے فرمایا فرشتو مبارک ہو اللہ کے فرشتے مدد کے لئے آپ پہنچیں اس لئے آپ نے آج تو ہمارے درمیان کبلہ بابا جی نہیں رہے ظاہری طور پر تو وہ ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن جو مشن تا الحمدللہ وہ ہمارے درمیان دیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور پھر آپ نے جو قائد محترم یقین کرے ہم نے بہت قریب سے دیکھا بہت قریب سے دیکھا اللہ کریم نے جو ان کو شانیں عطا کی ہے جو قبلہ بابا جی کا خصوصی فیضان ہے اس کے اوپر وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تو الحمدللہ ہمارے سامنے اللہ و رسول کی فضل و کرم سے قیادت وائی بابا جی کا خون ہے جس طرح بابا جی کو اللہ کریم جل جلالہ نے وجاہت عطا کی تھی میں نے سفید سفید بالوں میں اتنا خوبصورت واللہ بللہ کسی شخص کو نہیں دیکھا یہ میں نے دل کی بات کی اور یہ میں وہ روایت پڑ رہا تھا میں وہ روایت پڑ رہا تھا تب مجھے اندازہ ہوا بابا جیتنی خوبصورت کیوں لگ رہے تھے کہ جب حضرت قطادہ جنہوں نے اپنے آنکھ حضور کے لئے قربان کی تھی جب حضور کے سامنے اس طرح اپنے آنکھ قربان کی اور پھر میرے سرکار نے آپ کے چہرہ مبارک پر اپنا ہاتھ مبارک پیرا حضرت علیہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں آپ کی بیماری کی حالت میں آپ کی یادت کیلئے یہ تشریف لے آئے تو آپ اس طرح لیٹے ہوئے تھے میں آپ کو دیکھ رہا تھا اور پیچھے ان کے گھر کے آخر ایک کونے میں ایک بندہ گزر رہا تھا میں ان کو دیکھ رہا تھا لیکن حضور کے دین پر پیرا اور میرے کریم آقا کی خصوصی شفقت کی وجہ سے آپ کے اس عمر میں بھی چہرہ اسی طرح چمک رہا تھا فَأَبْسَرْتُهُ فِي وَجْهِ قَطَادَتَا کہ میں نے اس شخص کی عقص کو حضرتِ قطادہ کے چہرہ مبارک میں ریکھ لیا حضرتِ عبیدہ بن جراہ نے اپنی دانت حضور کے لیے قربان کی صحابہ فرماتے ہیں کہ جو وہ دانت کے ساتھ اتنا خوبصورت نہیں لگ رہے تھے حالانکی جو فرنٹ کے دانت ہے جب یہ نہ ہو بندہ بڑا بدصورت لگتا ہے لیکن فرماتے تھے کہ وہ دانت کے ساتھ اتنی خوبصورت نہیں تھے لیکن جو دانت حضور پر قربان کیے اس کے علاوہ اس کے بغیر وہ بہت خوبصورت لگتے تھے یقین کرے بابا جی نے اس چہرہ مبارک پر مجھے اب بھی وہ ڈی چوک والا منظر یاد ہے کہ جب ہمارا بالکل آخری جب ہم داخل ہو رہے تھے اور ان کو بڑا موقع ملاتا ساتھ آٹھ گھنٹے اور انہوں نے آخر میں پوری تیاری کی تھی پوری تیاری کی تھی میں اب بھی اس کی گواہ ہوں کہ پورا کنٹینر خالی ہو چکا تھا لوگ سارے نیچے مسلسل وہ تڑپ رہے تھے اس زیادہ گیس کی وجہ سے ہر بندہ وہ زمین پر گرا ہوا تھا میں نے صرف سٹیج پر دیکھا کہ بابا جی اپنے وی لچیر پر تشریف فرماتے اور پیچھے غلام آباس فیضی صاحب تھے ان دو بندوں کو میں نے دیکھا کہ بابا جی نے اس طرح کیا وقت اپنی چادر مبارک کو اس طرح اور اس حال میں بھی بابا جی ادھر استقامت کے ساتھ رہے آپ یقین کرے وہ گیس جب چہرے پر لگتا تھا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے آگ لگایا ہو یہاں پہ آگ مگر اس حالت کے باوجود بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے نہ آپ نے ایک سکن کے لیے کوئی پریشانی والے بات کی تو جب حضور کے دین کے لیے میدان میں رہے تو پھر اس کے چہرے پر نور کتنا ہوگا پھر میرے کریم آقا کے طرف سے ان پر جو ہے نا فیضات اور برکات کی بارش کیسے نہیں ہوگی اس لیے بابا جی کو اللہ کریم نے یہ شانیں عطا کی تھی اور آج الحمدللہ یہ قوم اس سے مستفیض ہو رہی ہے تو ہم نے انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ مرحلہ اب آنے والا ہے بلدیات کا اور یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ جو تاہمار الحمدللہ وہ گزر چکا ہے اب یہ ایسا مرحلہ ہے میں خود اپنی حساب سے بتاؤں جن کے ہمارے کچھ زلوں میں گزر گئے اگر آپ نے توڑی سی بھی کوشش کینا یہ بہت آسان ہے یہ الیکشن لڑنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ یہ اتنی زیادہ پیسے مانگتے ہیں نہ یہ اتنی زیادہ وسائل مانگتے ہیں اس کے لیے آپ نے بس اپنے علاقے کے طور پر کوشش کرنی ہے اور آپ یقین کریں جو اس کا ریزلٹ ہے تو وہ آگے جو ہمارا مشن ہے حضور کی دین کو تخت پر لے آنا یہ اس کے لیے ایک سیڑی ہے تو آپ نے صرف ہمارے جلسوں کو کامیاب نہیں کرنا کہ جلسہ کامیاب ہو ووٹ کی بارے آئی تو ووٹ نہ ہو آپ نے آج سے انشاءاللہ وطالہ یعظم کرنا ہے کہ ہم نے پورے پنجاب سے انشاءاللہ وطالہ سب سے زیادہ سیٹے انشاءاللہ وطالہ لبیہ کو دینی ہے پورے پنجاب سے انشاءاللہ اور میں آپ کو بتاؤں یہ خوش قسمتی ہے آپ لوگوں کی خبر پختنخواہ میں ہم اس حال میں گئے کہ جب ہم روڈ پر تھے میں گھر نہیں گیا میں جلسے سیدھا ادھر آیا پھر ادھر ہی تھا باقی اکثریت ہمارے ذمہ داران بھی ادھر روڈوں پر تھے وہ حالت بھی ایسے تھے کہ اس حال میں کام کرنا بہت مشکل تھا پھر بھی ان مشکل ترین حالات کی باوجود ہم نے جو کینڈیڈیٹ کڑے کی الحمدللہ تقریباً ساٹھ سے ستر پرسنٹ کو اللہ نے کامیابی دی ہے الحمدللہ ہمارے چیرمین آئے ہیں ہمارے کانسلرز آئے ہیں ہماری یوت آئے ہیں ہمارے کسان آئے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے خبر پختنخواہ میں جو یہاں پہ پٹان ہے ان کو پتا ہے کہ خبر پختنخواہ میں کام کرنا بہت مشکل کام ہے لیکن الحمدللہ ان کو پتا ہے دین کے نام پر دیا گیا ہے ان کو پتا ہے کہ لبیک والے حضور کا نام اپنے پیٹ کے لئے استعمال نہیں کرتے وہ حقیقت میں حضور کی دین ہی کے لئے استعمال کرتے ہیں الحمدللہ انہوں نے خوب ساتھ دیا آج ہمارے سامنے ہے انشاءاللہ اگر یہاں پر کوشش ہوئی کوشش ہوئی انشاءاللہ یہ مکمل طور پر ایک عجیب تبدیلی اور اس طرح انشاءاللہ ریزلٹ آئے گا کہ پور عالم کفر پریشان ہو جائے گا اور آپ نے ان کی پریشانی میں اضافہ کرنا انشاءاللہ آپ نے مزید ان کو یہ درد دینا ہے کہ ہم نے رسمن یہ نعرہ نہیں لگایا مال بھی قربان جان بھی قربار پھر ایک برادری نہیں قربان کر سکتے پھر معمولی سے تعلق قربان نہیں کر سکتے نہیں جی یہ تو میرا وہ فلان برادری میں یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے آپ نے لبیک کے ساتھ انشاءاللہ جرت اور بہادری کے ساتھ کڑا ہونا ہے اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا یہ جو ہمارے جوان ہے یہ اپنے نمائندگی کرے انشاءاللہ وقت آنے والا ہے آپ اخلاص کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اس میں قوم کی خدمت کرے قوم کی اعتماد بحال کرے اور قوم کو یہ یقین دلائے کہ آپ کے لئے تبدیلی تو آپ نے مزید ایک لیا تبدیلی کا حقیقی تبدیلی ہوگی تو وہ حضور کی دین سے ہوگی جس نے بھی اسی راستوں میں جن کو اللہ نے عزت دی ہے دوسرے راستے میں عزت تلاش کی ان کو زلت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ جا رہے تھے بیت المقدس فتح ہو چکا تھا تو اسی وقت راستے میں ایک نئے رائے آپ نے موزے نکالے اور یہاں پہ رکھ لئے اب یہاں پہ تھے کہ آپ سفر کر رہے تھے تو حضرت ابو عبیدہ ساتھ میں جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا امیر المومنین مجھے آپ کا یہ والا یہ والا کام مجھے اچھا نہیں لگا یہ موزے ادھر سے آپ ہٹائی ہے سامنے سے بڑے بڑے لوگ ہوں گے وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو اس لئے مجھے یہ اچھا نہیں لگا تو آپ نے اسی وقت ایک آہ بریور فرمایا کہ اگر اے ابو عبیدہ آپ کے علاوہ کسی اور نے یہ بات کی ہوتی جالتوہ نکالن لے امت محمد میں اس کو امت محمد کے لئے عبرت کا نشان بنا دیتا پھر اس کے بعد جو تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ مہما قومن نطلب العزت من غیر ما اعزن اللہ بہی اذلن اللہ وہ قوم جن کو اللہ نے جس وجہ سے عزت دی ہے اگر اسی کو چوڑ کر اس نے عزت کسی دوسرے راستے میں تلاش کی تو اللہ کریم ان کو ذلت کے علاوہ اور کچھ نہیں دے گا پھر فرماتے ہیں کہ ہم وہ قوم تھے کہ ہم ظلیل تھے لیکن اسلام نے ہم عزت دی اسلام کی وجہ سے ہمارے عزت بنی پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے قیامت تک کی مسلمانوں کو گویا یہ پیغام دیا کہ مغرب میں کوئی عزت نہیں ہے ان کی قدموں میں عزت نہیں ہے ان کی قدموں میں تو آپ نے اس قوم کو بھیکاری بنا دیا آپ نے اس قوم کا تو رخ غلط طرف کر دیا کبلہ بابا جی فرماتے تھے اس کا رخ متعین ہے آجاؤ حضور کے در کے طرف یہاں سب کچھ ملتا ہے وہ کون سی چیز ہے جو یہاں نہیں ملتا آجاؤ حضور کی دین کی طرح انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نے آئی میف کے پاس جانا ہے ہم نے فاتف کے لیے ان کا سودا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے آج قوم بھی مکروز ہوا آپ کے آنے والے نسلی بھی مکروز سینجی کے لیے بھی کتارے آٹے کے لیے بھی کتارے باقی چیزی بھی بس سے باہر ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی عام ہر ہفتے وہ زیادہ ہو رہی ہے اب کیا ہے کہ انہوں نے سمت غلط کیا راہ غیر چکم دے وہ جو متعین تھی اس سے اس طرف ہٹے آجاؤ حضور کی دین کی طرف خدا کی قسم وہ اتنا کچھ دیں گے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاوی چرنگے دے محمد لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ یہ میں میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں آپ لوگوں نے انشاءاللہ انہی جلسوں کا انہی پروگراموں کا یہی مقصد ہے کہ آپ اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہو جائیں آپ صرف تقریروں سے مزے نہ لے آپ صرف جو ہے نا استقوال سے مزے نہ لے آپ نے انشاءاللہ اتالہ کر کے دکانا ہے کام ہر بندہ دن میں کم از کم اپنی تحریک کے لئے ٹائم دے دے اور پھر آپ واللہ العظیم اپنی زندگی میں برکت کو دیکھیں جب حضور کے ایک نگاہ ناز ہو جائے انشاءاللہ اتالہ پھر دنیا بھی اور آخرت میں بیڑا پار ہے آپ آخر کے ذات صرف پختہ نور انتہ پختوں کی اور معمولی اور کوٹشانتے میسیج وارکم مجھے دوست نے بتایا کہ کچھ نہ کوئی جہاں پہ پتھان بھی رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں پشتوں کو تو میں ان کے لئے پشتوں میں صرف مختصر پیغام چکم رونہ زمادہ سیدی چپختانہ دی آغیدہ پارداد انشاءاللہ اتالہ دا خصوصی پیغام دے چتار صفددین بڑھ کر اسیخم حقیب لامیر المجاہدین دا قومیتا دا لسانیت بدبودارا نظری ختمکڑا بے فرمایل سلمان بین اسلام بین اسلام بین اسلام دا غلرہ و برہ و دا غل پختو و پنجابی و بلوچی و سندی دا زمونگ پہ کتاب کی نشتہ مونگ چی دا حضور دا در غلامانی انشاءاللہ زمونگ دا سر تاجونے دی اگر کبل امیر المجاہدین دے پنجاب پہ وجبان دینا دا حضور دا در غلامے پہ وجبان دی زمونگ دا سر تاج دے اگر زمونگ دا دل تا مالتا سو قدر راکاوے نو دا پختون پہ وجبان دے نا صرف پہ دے وجبان دے چی دے 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 مشن چکم دے سدے پہ دے مشن کے دے دے مشن یا سپائی دے انشاءاللہ مونگ بدا خواہیو چی مونگ بدا حضور دا دین دا پارا پنجابان دے میدان کدریگو کا خیری او پنجاب انشاءاللہ او تالا پا دے میدان کی مقبل قربان اے ورکاو او دیتا بخائیو دیتا بخائیو انشاءاللہ او تالا چی دا پختان چی دی دا دا حضور دس غلامان دی چی دا حضور پننم باندے خپل زانونہ قربان اے او دا حضور علیہ السلام پننم باندے خپل زانونہ قربان اول چی دے خپل زان دا پارا سعادت گڑی نو زمان یقین دے انشاءاللہ چل اللہ کریم جل اللہ جلالہ بزمون پہال باندے رحموں کی میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب یہاں کے جتنی بھی باڑی ہے بالخصوص یہ میزبان محفظ کاشف صاحب کا اور ہمارے جو جنہوں نے مجھے خصوصی طور پر دعوت دی جناب ندیم اشرفی صاحب اللہ کریم جل اللہ جلالہ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائیں جتنے بھی قیادت ہے اللہ کریم سب کو سلامت رکھے اور آپ کی جذبات کو دیکھ کر اور یہ الحمدللہ جوش جذبے اور ولولد کو دیکھ کر میرا الحمدللہ سینہ اور بھی چھوڑا ہو گیا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ حضور کے غلام ہر طرف وہ وقت آنے والا ہے کہ حضور کے دین کے لئے انشاءاللہ جرت کے ساتھ میدان میں رہے رہے گا یو ہی ان کا رہے گا یو ہی ان کا اور پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے